اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر کریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بین بیعوں کی دعویوں سے آپ کا بھیلتہ آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے افس امان میں رکھے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سیحت اکامل اطاف فرمائے اور جو پریشان آلہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نرین آتا فرمائے تو اسی نیک دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کریں فوراں آپ کے پاس پہنچ جائے تو شام کا ٹائم ہے اور ماں جی ایک ابھی پہنچی ہمارے ہاں پہلے بھی یہ بچارے آئے تھے تو ان سے چل کے بات چیت کرتے ہیں اور آپ سب کی بھی بات کرواتے ہیں تو آپ سبسکر بزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو یہ وہ امہ جی ہے جو پہلے اپنی بیٹی کے لیے آئی تھی بیٹی کی شادی کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہو جہاں بھی نہ خوش رہے باد رہے ہمیں دو ہمیں یاد رکھیں اس سے مسکراتے رہے پھولوں کے طرح آمین سمم آمین ہاں جی یہ وہ امہ جی ہے جو ہمارے پاس پہلے بھی آئی تھی اللہ تعالی آپ کی مدد فرما ہے امہ جی پہلے بھی آپ کی ویڈیو بنائی تھی اگر کسی بین بہی نے کچھ بھیجا ہوتا تو ہم خود ہی آپ کے پاس چال کے آتے آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے جو بچیاں بچاری جوان بیٹھی ہیں گھروں میں تو جلدی جو ہے نا ان کا نکاح کر دیا جائے کیونکہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالی کی ذات بہت بڑا درجہ دیتی ہے اگر کوئی کسی کی بیٹی کی شادی میں ہیلپ کرواتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات بہت بڑا عجر دیتی ہے بیٹی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی جو ادھر گئے تھے ہاں جی اس بیچاری کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے ہاں جی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی دو بیٹی ہیں ان کی اور ان کا کوئی بھی نہیں تھا جی جو وہ بیوہ تھی بیچاری ایک مہینہ پہلے ان کے خامد کی ڈیتھ ہوئی مہینے کے بعد وہ بھی بیچاری چلی گئی تو اب دو بچیاں وہ بیچاری اکیلی ہیں اللہ تعالی انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالی اس اممہ جی کو جنت میں علی سے علی مقام عطا فرمائے ہماری دعا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جو بیچارے ضرورت مند ہیں مستحقین لوگ ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کریں تو اس میں جو ہے نا آپ سب بہن بہیوں کی دعوں کی اور آپ سب بہن بہیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو بھی مخیر حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے جتنی بھی آپ سب کے پاس توفیق ہے تو اس میں جو ہے نا ضرور کوشش کریں چلیں تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے اگر ہم کوشش کریں تو اس امہ جی کی بچی کی شادی ہو پائے گی تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ لے پہیں گے بچارے کیونکہ ابھی تک جو ہے نا اس کی ڈیٹ بھی فکس نہیں کی کیونکہ ان کے پاس ان کو دینے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے کیسے یہ بچارے اس کی ڈیٹ فکس کریں اگر کوئی سبب آج بھی بن جائے تو میں کل نکا کر کے رخصت کر لوں گی کوئی ایسی اشارتی وغیرہ جیسے کسی کو بلاتے ہیں اس طریقے سے میں نہیں کیونکہ مہنگئی کے جو حالات ہیں اس دور میں جو ہے نا بس اللہ پاک ماہ فرمائے غریب بندہ جو بچارہ ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اللہ تعالی سب کی مدد فرمائے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے اس امہ جی کے لئے ضرور سوچیں بس آج یہ چھوٹی سی ویڈیو بنی ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں نہ ہی کوئی امداد وغیرہ آئی ہے اور نہ ہی ہم کہیں پہ جا پہے ہیں اور وہ جو مسجد کا کام ہو رہا تھا وہ مسجد کا کام بھی ابھی رکا ہوا ہے کیونکہ وہ میسن جو کام کر رہے تھے ان پہ کچھ کیس وغیرہ پرچے ہو گئے تھے تو وہ بھی کافی پریشان ہے اس لیے جو ہے نا کام اس کا رکا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا کام بھی شروع کرواتے ہیں اللہ پاک خیر کرے تو آپ سب سے گزارش ہے جتنے زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں اور جو مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں تو اس میں حصہ ضرور شامل کریں تو ٹھیک ہے امہ جی دعا کرنی ہے اللہ تعالی سے مانگتی رہے کیونکہ دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے ہماری تو ایک کوشش ہے پانچ وقت نماز پڑھا کریں اور بچوں سے دعا کروایا کریں کہ اللہ تعالی آپ کی جلدی مدد فرمائے آپ کی بچی کی شادی کا کوئی انتظام ہو جائے ان کے جہاز وغیرہ سمان وغیرہ کا تو ہماری جو کوشش تھی ہمارا تو یہی کام ہوتا ہے ہم نے کر دیا پہلے بھی آپ کی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ ہماری ایک آواز ہے ہم خود اتنا افور نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے آپ کے کام ہیں تو اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے بس آج یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تو پھر ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت ہمیں رکھنا ہے دعوم یاد فیلال کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ